زلہ مومنٹ کی تحصیل امبار میں دنیا کا خوبصورترین ماربل پایا جاتا ہے جس کے سباب یہاں ماربل انڈسٹری اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے یہاں دریافت ہونے والا ماربل اٹلی کے بعد دنیا کا دوسرے نمبر پر خوبصورترین ماربل تسلیم کیا جاتا ہے یہاں ماربل کی کٹائی کے لیے جدید ترین مشینری نسب کی گئی ہے جس پر عالی میار کا ماربل تیار کیا جاتا ہے جو نہ صرف پاکستان کی تعمیراتی ذریعات کو پورا کرتا ہے بلکہ اسے ایکسپورٹ کر کے کثیر ذرہ مبادلہ بھی حاصل کیا جاتا ہے تو جی اس وقت ہم ہیں ڈسٹک مومد میں تحصیل امبار ہے گاؤں گومتیں ہیں اور پہلے بھی ہم یہاں پر ایک پروگرام کر چکے ہیں لیکن آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر لیٹسٹ جو مشینری ہے سنگ مرمر کی وہ آ چکی ہے اور پورے خیبر پختون خواہ میں یہ واحد مشینری ہے جس کو ایکسپورٹ کیا گیا ہے یہاں پر لیا گیا ہے ہے تاکہ یہاں اس مشینری سے اچھی قسم کی کٹنگ کی جائے فینش گوٹ تیار ہو سنگ مرمر کی اور وہ نہ صرف ایکسپورٹ کی جائے بلکہ پاکستان کی مارکیٹوں میں جو ڈیمانڈ ہے اس کو بھی پوری کی جائے تو آویرنیس کے لیے بھی ہے اور خاص کر کے جو اس انڈیسٹری سے لوگ وابستہ ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ اویرنیس ہوگی کہ یہ مشینری یہاں پر موجود ہے اور وہ بھی باہر سے لاسکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں رہیم شاہ صاحب جو اس سوپر وائٹ ماربل مائن کے آنر ہیں ان سے ہم بات کریں گے اچھا بتائیے گا کہ یہ جو جدید مشینری آپ نے ایکسپورٹ کی ہے اس کا نام کیا ہے اور کہاں سے ایکسپورٹ کی ہے اور یہاں پاکستان لانے میں کتنے میں یہ پڑی ہے آپ کو اچھا اس کو ڈسک کٹر کہتے ہیں اور یہ ہم نے چائنہ سے امپورٹ کی ہوئے اچھا اور یہ تقیباً ہمیں ادھر پہنچ پڑی ہے ڈیڑھ کورو روپے میں ڈیڑھ کورو روپے میں یہ مشین وائد آپ جی جی اس سے پہلے ہم وائرسل سے کام کرتے تھے تو ہمارے پروڈکشن تھی مہینے کے آئیچ پانس سو چیز سو ٹن ابھی انشاءاللہ اس سے ہمیں امید ہے کہ دو آزار ڈائی آزار ٹن تک ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں پروڈکشن کو مطلب دو تین گنہ اس کو بڑھا سکتے ہیں مہینے کی مہینے کی اچھا تو اسے جو کٹنگ ہوگے جو تیار ہوتا ہے سنگے مرورو کس کوالٹی کا ہوتا ہے کوالٹی تو اچھی ہوتا ہے سکوئر بلاک ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی کے میٹیریل نکلتا ہے یہاں سے پہر ہم لوکل مرکیٹ میں بھی دیتے ہیں کراچی لاہو اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں زیادہ تر چھائے نہیں جاتے ہیں باقی ملکوں کو بھی جاتے ہیں پر زیادہ تر ایمیٹیر چھائے نہیں جاتے ہیں اچھا آپ بتائیے گا جی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ بھی اسی کروبار سے وہ بستا ہے نام بتائیے گا اپنا جی میرا نام وکار ہے اور لوکل مائننگ یہاں پہ کرنی جی آپ بتائیے گا کہ مائننگ کی سنت یہ سنت کا درجہ یہ کیسے آسل کا سکتی ہے گورنمنٹ آپ کو کس طریقے سے سپورٹ کرے تاکہ یہ جو سیکٹر ہے یہ جدید استوار کی اوپر جو ہے آگے ترقی کر سکے اچھا اس میں جیسے رعیم شاہ صاحب نے بتائے کہ مشینری کے حوالے سے کہ مشینری یہاں پہ مطلب آسان ایک ساتھ پہ دے دے کنٹریکٹرز کو پہ اس پہ ڈیوٹی وغیرہ ہے تو کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اسے کچھ نہیں کر سکتے تو اگر وہ ایزی انسٹالمنٹس کے طرح ان کو دے دے تو یہ بلاسٹنگ کے ذریعے جو ٹریڈیشنل ٹیکنیکس ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور لیٹس ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ بائننگ کر سکیں گے پھر اس کو جو ہے آسانی سے فینشنگ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ان مارول کو ٹریڈوں کا سفر بادلوں پر ہم چلیں ایک نئی نگر بادیوں سے دوستی کر لو سڑا تم پہاڑوں کے بنوں میں ہے مازرہ تو جی ناظرین آج ہم نے آپ کے لیے ایکسپلور کیا ڈسٹرک مومنٹ کو اور خاص کر کے جب مومنٹ کی بات ہوتی ہے اور مومنٹ مشہور بھی ہے وہ بزنس ٹورزم کے حوالے سے ہے